اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لیزگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں فرسٹیئر بائیلوجی چپٹر نمبر ٹو بائیلوجیکل مولیکیولز کے انٹی ایس کے پاس پیپر میں آنے والے تمام ایم سی کیو کو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یاد رہے کہ چپٹر نمبر ون انٹرڈکشن ٹو بائیلوجی کا 2009 سے لے کر 2019 تک کوئی ایک بھی ایم سی کیو ہمیں نظر نہیں آیا تو فرسٹیئر بائیلوجی چپٹر نمبر ون انٹرڈکشن بائیلوجی کا کوئی بھی ایم سی کیو ہمیں پورے دس سالوں میں نظر نہیں آیا لہٰذا اس کی ہم نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی جسے آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہو گیا نا کہ کونسا چپٹر ایمپورٹیٹ اور کونسا نہیں تو چپٹر نمبر ون سے کوئی بھی ایم سی کیو اب تک نہیں پوچھا گیا ہے اب چپٹر نمبر ٹو سے ہم باقاعدہ جو ہے وہ آگاز کر رہے ہیں کہ انٹی ایس کے پاس پیپر میں چپٹر نمبر ٹو سے کون کون سے ایم سی کیو پوچھے گئے ہیں ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بوٹ ٹیچن کے نام سے ہے تو کینڈلی آج ہی آپ ہمارے ایک چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کرتا تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ریسیب ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سب سے پہلا ایم سی کیو جو کہ 2009 کے اندر پوچھا گیا ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ایک ٹیپیکل ٹیپیکل نیوکلوٹائٹ کے اندر نائٹروجینیس بیس پینٹو شگر کے کون سے کاربن کے ساتھ اٹیج ہوتی ہے تو یہاں دکھئے گا نائٹروجینیس بیس پینٹو شگر کے کاربن نمبر ون کے ساتھ اٹیج ہے نائٹروجینیس بیس کس کے ساتھ اٹیج ہے کاربن نمبر ون کے ساتھ اور اگر پوچھے جاتا نا فوسفوریک ایسید پینٹو شگر کے کون سے کاربن کے ساتھ تو ففت کاربن کے ساتھ دو الگ لگ سوال ہیں فوسفورک ایسیڈ پینٹو شوگر کے کاربن نمبر 5 کے ساتھ اٹیس ہوتی ہے اور نائٹروجینس بیس جو ہے وہ کاربن نمبر 1 کے ساتھ اٹیس ہوتی ہے پینٹو شوگر کے تو دو اچھے سے یاد اکنا نائٹروجینس بیس پوچھی جائے تو فرسٹ کاربن ہے اور فوسفورک ایسیڈ پوچھا جاتا تو ففت کاربن ہوتا تو یہ دو ایم سیگو ایک طریقے سے ہوگئے آپ کے پھر اسی طریقے سے 2009 کے بعد 10 اور 11 میں ہمیں کوئی ایم سیگو اس کا نظر نہیں آیا 2012 میں اس کا ایک ایم سیگو پوچھا کیا ہے آئیے ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں 2012 میں اس چپٹر سے کون سا ایم سیگو پوچھا کیا ہے ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں تو 2012 میں ہمارے پاس ہے اس چپٹر کا ایم سیگو سٹیرویڈ کنسسٹ آف دیش سکس میمبر کاربن رنگ ان ون فائف میمبر کاربن رنگ سٹیرویڈ جو ہوتا ہے نا اس کے بعد چھے کاربن والی کتنی رنگ ہوتی ہیں اور پانچ کاربن والی ایک رنگ ہے چھے کاربن والی کتنی ہوتی ہیں آپ سب کو معلوم ہوگا جنہوں نے ہمارے سٹیرویڈ ترپی نویڈ سولا لیکچر اچھے سے لیا ہوگا تو بیس کریکٹ آنسر تین چھے چھے کاربن والی رنگ ہوتی ہیں اور ایک جو ہوتی ہے وہ فائف کاربن والی رنگ ہوتی ہے اور یہ چاروں رنگ آپس میں فیوز ہو جاتے ہوں اور ٹوٹل کاربن ایٹم کی تعداد جو ہوتی ہے وہ سترہ ہوتی ہے جسے سٹیرویڈ نیوکلیس کا ہم نام دیتے ہیں پھر اس کے بعد 2013 میں اس کا ایک اور ایم سی کیو پوچھا گیا ہے آئیے ہم اس کی تلاش میں آتے ہیں کہ وہ ایم سی کیو کیا ہے 2013 میں اس کا سوال پوچھا گیا ہے which type of protein structure contain the three dimensional structure ان میں سے کون سا protein کا structure ہوتا ہے جو three dimensional structure ہوتا ہے primary secondary tertiary یا quaternary ہمارے پاس اس ایم سی کیو کا جو correct answer ہے وہ کیا ہے سی ہے ترسی structure جو ہوتا ہے وہ three dimensional structure ہوتا ہے تو سی is the correct answer دیکھو بھئی 2013 انٹی ایس کی تاریخ کا سب سے مشکل ہے پیپر ہے لیکن اس میں بھی دیکھیں کچھ ایم سی کیو بہت زیادہ basic ہوتے ہیں پھر اس کے بعد 2014 میں اس چپٹر سے کوئی ایم سی کیو نہیں پوچھا گیا ہمیں نظر نہیں آیا اب 2015 میں اس چپٹر سے دو ایم سی کیو پوچھے گئے ہیں آئیے ہم اس کی تلاش میں بڑھتے ہیں وہ دو ایم سی کیو کون سے ہیں آئیے اس میں پوچھے جا رہا ہے which one of the following combination of statement is true of securites in living organism which one of the following combination of statement is true of securites securites کے بارے میں کون سی combination جو ہے وہ true ہے ہمیں کہا جا رہا ہے they provide energy they form storage compound they form supporting instruction تو اگر آپ نے function of carbohydrates پڑے ہوں گے تو آپ کا معلوم ہوگا یہ energy provide بھی کرتے ہیں storage compound بھی ہوتے ہیں اور یہ supporting structure بھی بناتے ہیں تو اس کا answer کیا ہونا چاہیے تینوں میں yes آنا چاہیے yes 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 تو اس کا answer correct option جو ہے وہ کیا ہے e ہے کیونکہ یہ energy provide کرتے ہیں جیسے glucose اور fructose storage جیسے animal اپنا food store produce food store گلایکوجین کی شکل میں plant جوتے ہوئے stars کی شکل میں supporting structure کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو cell wall جو ہوتی ہے نا وہ cellulose سے بنی ہوتی ہے پلانٹ میں اور exoskeleton جو arthroporٹ کا ہوتا ہے وہ کائٹین سے بنا ہوتا ہے یہ تمام کے تمام کیا ہیں کاربوہائیڈر سے تو اس کا correct answer ہمارے پاس ہے e yes 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 پھر اس کے بعد ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جو اسی year میں پوچھا گیا ہے 2015 میں آئیے وہ سوال کونسا ہے اب یہ سوال میں the diagram show of molecule ایک molecule بنا رہا ہے which substance might include the above molecule ان میں سے کونسا یہ کس کا structure ہے cellulose serine glucose alanine تو اس mcu کا correct answer وہ کیا ہے alanine یہ alanine کی structure دیا ہوا ہے اگر آپ کو یاد دو ہمارے amino acid والا lecture آپ نے اٹین کیا ہوگا اس میں amino acid کی ہم نے definition بتائی تھی amino acid کا general formula بتایا تھا اور تین example میں آپ کو بتائی تھی ایک glycine کی تھی ایک alanine کی تھی اور ایک serine کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ یہاں CH3 یہاں اگر صرف H آ جاتا تو وہ glycine ہے یہاں CH3 اگر آ جاتا ہے تو وہ alanine ہے اور یہاں اگر CH2 OH آ جاتا ہے تو وہ serine بن جاتا ہے باقی general formula کیا رہتا ہے سیم رہتا ہے تو ہمارے amino acid والا lecture آپ لازمی اٹین کیجئے گا اس میں آپ کو تین book کی example جو تینوں دین ہیں تینوں میں نے بتائی گئی ہیں کہ alanine میں CH3 ہے اور CH2 OH ہے تو serine ہوتا ہے اور یہاں اگر صرف H لگا وہ ہوتا ہے تو وہ glycine amino acid کا structure ہے لہٰذا SMCQ کا correct answer ہمارے پاس وہ ہے alanine پھر اس کے بعد 2016 ڈاؤ میں کوئی سوال لئی آیا لیکن لیاری والوں نے 2016 میں باقی پوچھا تھا اس chapter selected آئیے وہ دیکھتے ہیں وہ کون سا MCQ ہے تو کنڈنسیشن میں کیا ہوتا دو مولیکل جڑتے اور پانی کا مولیکل ہوتا ہائیڈرولیس میں کیا ہوتا پانی کا مولیکل ایڈ ہوتا اور دو مولیکل کیا ہو جاتے سیپرٹ ہو جاتے تو SMCQ کا correct answer وہ کیا ہے کنڈنسیشن کا ریورس ہوتا ہے وہ ہائیڈرولیس ہوتا ہے SMCQ کا correct answer جہ ہے وہ یہ 2017 میں بھی SMCQ کا سوال پوچھا گیا ہے آئیے وہ سوال کون سا ہے ہم اس کی تلاش میں آتے ہیں چیالے بھائیں اب دیکھو پہ ڈائیگرام بنی بھی ہے مونومر مونومر پانی کا مولیکل ریمو ہو رہا اور دونوں جڑ گئے دو مونومر چھوٹے چھوٹے مولیکل ہیں ان سے پانی کا مولیکل ریمو ہو اور دونوں جڑ گئے ہم سے پوچھا جا رہا ہے یہ دائیگرام کس پروسس کو ریپریزن کرتی ہے دو کر رہی ہے جس کا correct answer ہمارے پاس کیا ہے کنڈن سیشن کنڈن سیشن میں پانی کا مولیکل ہوتا دونوں جڑ جاتے اگر اسی کا ریورس ہوتا تو پانی کا مولیکل ایڈ ہوتا دونوں اگر سیپرٹ ہو جاتے تو کیا ہوتا ہائیڈولائس ہوتا تو اس mcq کا correct answer ب condensation پھر اگلا mcq 2018 میں دو mcq پوچھے گئے آئیے دو mcq کون سے ہیں یاد 2017 سے پورے سندھ بر سیم پیپر ہوتا تھا سیم mcq ہیں تمام سندھ بر سوال سیم اس میں پوچھے جا رہا ہے which of the following is not the part of RNA ان میں سے کون سا ہے جو RNA کا part نہیں ہے نائٹوجینس بیس رائیبور شوگر دی اوگزی رائبور شوگر فوسفیٹ گروپ ایڈینین تو RNA کا کون سا پار نہیں دی اوگزی رائبور شوگر کس کے اندر ہوتی ہے DNA کے اندر دی ای اور رائیبور شوگر ہوتی ہے جس میں ایک اکسیجن کا ایٹم جو ہوتا ہے وہ رائیبور شوگر کے مقابلے میں کم ہوتا ہے جس کا correct answer ہمارے پار سی ہے پھر اس کے بعد 2018 میں ایک اور سوال بھی اس چپٹر سے پوچھا گیا ہے اور وہ سوال کچھ یہ ہے which of the following basic structure level of protein is indicated by association of two alpha and two beta chain in the hemoglobin molecule hemoglobin molecule جو ہے وہ کون سے structure کی example ہے primary structure secondary tertiary cotonary تو یاد کیے گا کہ hemoglobin جو ہے وہ example ہے cotonary structure کی cotonary structure کیا ہوتا ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ tertiary structure آپ پس کمبائن ہوتے ہیں اور جو structure بنتا ہے وہ cotonary structure بنتا ہے جسے MCQ کا correct answer جو ہے وہ decotonary structure ہے پھر اس کے بعد 2019 جو سب سے recent year ہے نا آپ کا 2019 میں 4 MCQ جو وہ پوچھے گئے ہیں دیکھ لو ان کا کوئی بھروسہ نہیں کسی year میں چلیں اس میں ہمارے پاپ پہلا سوال دیا گیا ہے identify purine and paramedine from the falling figure دی گئی ہے اور اس میں پوچھے جا رہا ہے purine اور paramedine کو identify کریں پورین double ring پورین جو ہوتی double ring پارamedine single ring ایک دو دین اس کا مطلب کیا ہے a b c d e b d پورین اور a اور c پورین تو double ring ہوتی ہے تو ہمیں option تلاش کرنے ہے a اور c پورین a اور c پورین ہے جبکہ b d اور ا پورین ہے ہمارے smcq کا correct answer b is the correct answer پھر اس year میں ایک اور سوال بھی پوچھا گیا ہے آئیے ہم اس کے تلاش میں آتے ہیں کہ وہ سوال کیا ہے ایک ایسا liquid جس کے اندر دوسرے liquid کے مقابلے میں بہت زیادہ چیزوں کو dissolve کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے اسی لیو سے universal solvent کا نام دیتے ہیں وہ liquid کیا ہے ethane alcohol chloroform d water تلاش سم سی q کا correct answer کیا ہے water کو universal solvent کہتے ہیں کیونکہ وہ دوسرے liquid کے مقابلے میں زیادہ چیزوں کو dissolve کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے پھر سی ایر میں ایک اور سوال بھی پوچھا گیا ہے آئیے ہم اس کی تلاش میں ہے کہ وہ سوال کیا ہے مقابلے ہمیں پہلے ڈیش میں گلائکوجین اور دوسرے میں آ جائے گا سٹارچ یہاں ہمارے پاپ یہ ہے وہ سوال بھی پوچھا گیا ہے اسی چپٹر سے لیٹے اور وہ سوال کیا ہے ہم اس کے تلاش میں ہیں اور وہ سوال بڑا مزدار ہے اس میں کہا جائے رہے ہیں پروٹین سٹرکچر کے لیول کے مطابق آپ ان کو آرینج کریں لائسوزائن ہیموگلوبین سی انسولین اور ڈی ہیرز اب آپ کو معلوم ہے کہ ہیرز کی ایکزامپل دی گئی ہے ہیر جو ہے وہ ہمارا ہیر ہے وہ سیکنڈری سٹرکچر کی ایکزامپل ہے ہیر جو ہے وہ کیا ہے سیکنڈری سٹرکچر کی ایکزامپل ہے اور ہیموگلوبین جو ہے وہ کورٹرنری سٹرکچر کی ایکزامپل ہے اب اگر آپ کو انسولین اور لائسوزائن کے بارے میں نہیں بھی پتا فر ایکسامپل نہیں بھی پتا دو پتا ہے کہ یہ کوٹر نڑی ہے سب سے آخر میں آنا چاہیے اور یہ سیکنڈ نمبر پر آنا چاہیے اب دیکھو بھئی دی جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پر یہ ہے کس کا مطلب آپ option B اور C cancel out ہوئے دی ہے نا secondary structure ہے تو یہ آ گیا اور یہ سب سے last میں آنا چاہیے بھی سب سے last میں آ گیا خورب اب ہمیں license ont нужен دیکھو pipeline number close بنا دی 그게 ہے D اور B دوسرے نمبر پر B ہے اب ہم ماضم ہیں A اور D میں ہمارا answer ہیں A اور D میں ہمارا آنسر موجود ہے جس کا correct answer ہمارے پاس جو ہے وہ A ہے order کچھ اس طریقے سے ہے کہ insulin جو ہوتا وہ primary structure ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ secondary structure ہے لائسوسائن جو ہے وہ tertiary structure ہے اور hemoglobin جو ہے وہ کیا ہے quaternary structure ہے تو اس order میں آپ نے یاد رکھنا ہے A is the correct answer primary, secondary, tertiary اور quaternary کے order میں ہمیں maintain کرنا تھا اور اس کے ساتھ ہی chapter number 2 second year, first year biology biological molecules related NTS میں جتنے بھی سوالات پوچھے گئے ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے آج کی اس ویڈیو میں discuss کر لیے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی پسند آئی ہوگی thank you very much اللہ حافظ